دھاکڑ خبر کے نظرم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان پندرہ سیکنڈ کے اندر جی ہاں محض پندرہ سیکنڈ کے بھیتر اسدودینویسی اور ان کے بھائی اکبرودینویسی کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے یعنی ان کا پوری طرح صفایہ کر ڈالیں گے یہ زہریلا اور بھڑکاؤ بیان اس نیتا نے دیا ہے جس کا نام ہے نومنیت رانہ جو آج کل بھارتیے جنتا پارٹی کا بڑا چہرہ بننے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو جتنا بڑا دھنگائی ہے وہ اتنا بڑا بھاج پائی ہے اب آپ سوچے گا کہ کونسا بھاج پائی بننے میں لگی ہوئی ہے اسدودینویسی نے بھی اس کو اسی کے انداز میں قرارہ جواب دیا ہے اور اسے پوچھ لیا ہے کہ کہاں آنا ہے پندرہ سیکنڈ کی بات پوری کر ڈالو کیسے کیسے اس نے بیان دیا کیسے اسدودینویسی نے پرتکریا اس کے بیان کو لے کر دی ہے ہر پہلے اسے آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن اس سے پہلے پاکستان پاکستان کیسے اس پورے چناؤں میں آ گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالی دی اگر جو ووٹ ایم ایم کو جائے گا وہ پاکستان کو جائے گا تو ایسا ہے نا کہ دوہزار چودہ میں نرندر موڈی افغانستان سے اچانک نواز شریفی گھر میں لائٹ دیکھے اتر گئے بن بلائے مہمان بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہنچ گئے تو وہ کیا تھا پھر وہ کیا تھا ان کو جتنے مسلمان نظر آتے ہیں بھارت میں سپراکور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو یہی آر ایس ایس کی ایڈالوجی کو ہم کو ہرانا ہے اور ان سے ان کو نفرت ہے ان لوگوں کو بھارت کی پلوریزم سے ڈیورسٹی سے اور جو بات پردان منطری کہہ چکے ہیں کہ مسلمان گوز پیٹی ہے مسلم مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتے اور ہندو مہیلاؤں کے گلے سے منگل ستر چھین کو ان کو دیا جائے گا یہ جہادی ہے تو یہی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں سن لیں آپ نے پترکاروں نے کہا سردودی نویسی سے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو بورٹ دیا جائے گا وہ پاکستان کو بورٹ دیا جائے گا تو سردودی نویسی نے اپنے اسی چیل پریتر انداز میں کہا کہ کون بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے پہنچ گیا تھا افغانستان سے واپس لوڑتے سمیں یعنی انہوں نے یاد دلایا کہ نیریندربادی وہاں کیسے بریانی کھانے پہنچ گئے تھے کیسے وہ جو ہے پاکستان سے پنگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں لیکن کیا کریں سنسکاری کچھ بھی کر لیں بلدکاری ہوں ہاں تیارے ہوں دنیا بھر کے ان کے اوپر مقدمے درج ہوں بھہستہ چاری ہوں ان کے کتنی پول کھل جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ننگ بڑھا کے بھگوان یا جس کی اترگیل ہوئی اس کا کیا کرے گا کوئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نفرت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں نو نیترانہ کی لیکن اس سے پہلے آپ کو نو نیترانہ کی کچھ پرشت بھومی بتا دیتے ہیں مہاراست کے ایک سیٹ ہے امرہ وطی وہاں سے اس نے پچھلی بار خود کو دلیت بتاتے ہوئے نردلی پرتیشی کے طور پر چھناو لڑا شیف سینا نے اس کو سمرتھن کر دیا یہ سانسد بن گیا گیا اس کے بعد اس کے دلیت ہونے کو چھنوتی دی گئی ہائی کورٹ سے اس کی صدد سیتہ بھی چلی گئے ایک طریقے سے اور جو ہے اس کا وہ پرمان پتر جو تھا وہ فرضی ثابت بھی ہو گیا لیکن سپریم کورٹ سے ایک طریقے سے روک سی لگی ہوئی ہے معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئے پورے پانچ سال اس کے بیٹ گئے ہیں ڈی بیس کے خلاف جانچ کرنے لگی تب یہ بی جے پی کی شرن میں پہنچ گئی جو جیتنا بڑا دنگائی ہے جو جیتنا بڑا بھرست آچاری ہے جو جیتنا بڑا بلتکاری ہے وہ سب بھاچپا کی شرن میں جائے تو اس کی جو ہے لانڈری میں دھول جاتا ہے وہ کام اس کا ہوا اس بار اس کو بی جے پی نے اپنا پرتیاشی بنا لیا اور اس کے بعد سے یہ پوری دیش میں کنگنہ راناوات کی طرح گھوم رہی ہے پرچار کرتی ہوئی تو یہ اب بول رہی ہے کہ صرف پندرہ منٹ لگیں گے چھوٹے میاں بڑے میاں کے لیے وہ چھوٹے موجود ہے پڑا بھائی ہے چھوٹے موجود ہے چھوٹے مولتا ہے کہ پلیس کو پندرہ منٹ لڑے دو تو ہم دینای کے بلاے کہ کیا برسکت میں چھوٹے کو میرا کہنا ہے تیرے کو پندرہ منٹ لگیں گے چھوٹے اور ہم کو سرک پندرہ سیکنڈ لگیں گے پندرہ سیکنڈ پلیس کو اٹھایا سوری پندرہ منٹ نہیں پندرہ سکنڈ لگیں گے پندرہ منٹ والا بیان تو آپ جانتے ہیں اکبر دین اویسی نے دیا تھا تو اس کے بعد پترکاروں نے پوچھ لیا کہ اس دو دین اویسی اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو پندرہ دن کی بات ہوئی ویباد مہا سے شروع آج پندرہ سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے تو کیا نہیں نہیں جو وہ ان کو شاید معلوم ہے تیوے بھی اگر اندھی بن رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کوٹ سے بات تیہ ہو چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریے نا بولتے کیوں ہیں ہم یہیں بیٹھے ہیں یہیں کھڑے ہیں کریے نئے ہم بول رہے ہیں کریے آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا چلیے موڈی جی کو بولیے کہ ان کو پندرہ بھی پندرہ نہیں بلکہ پندرہ گھنٹے ان کو مل جائے چلیے کریے کر کے بتائیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سن لیا آپ نے ایسا دو دین اویسی نے کہا بردھان منطلی آر ایسس کا ہے سرکار آر ایسس کی ہے سب کچھ لوگ آر ایسس کے ہیں پوچھ لے کہ کہاں پر آنا ہے اور پندرہ سیکنڈ کے بھی تر یہ حال کس طریقے سے کرتے ہیں جیسے انہوں نے پہلو خان کا کیا جیسے انہوں نے اخلاق کا کیا جیسے انہوں نے مختار کا کیا جیسے انہوں نے عطیق کا کیا اور نہ جانے کن کن لوگوں کا سڑکوں پر یہ لینچنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار ڈالتے ہیں یہی اصل میں ان سنسکاریوں کا جن کے بارے میں داہندوں نے سروے کیا اور بتایا کہ پردیش کے اندر گیارہ فیصد ایس سنسکاری ہیں وہ بھی تب جب آر ایسس نے انیس سو پچیس سے آج تک زہر گھولنا شروع کر رکھا ہے لیکن اس کا زہر ابھی تک صرف گیارہ فیصد لوگوں میں پہنچ پایا ہے اب اس طریقے کے بیان دے کر نفرتی معاول بنا رہے ہیں چنہ بھائیو خاموش ہے لیکن آپ کو دیکھنا تو ضرور چاہیے ہی کہ ہو کیا رائے تو بنے رہے گا دھاکڑ قبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کیسے سلکتے ہوئے اب لستمدل کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالبی مجھے دیں جازت